جہاں نہر ہو اس چھیتر کو دھان کا کٹوڑا کہا جاتا ہے جبکہ سورش بارش نہ ہونے کے برابر کسان پریشان ہے دھان کے کھیتوں میں درار پڑ جانے سے سوکھے بڑے نہروں میں پانی نہیں ہونے سے اس چھیتر میں لوگ اب مایوس ہو رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک تو اندر بھگوان ساتھ نہیں دے رہے وہیں دوسری طرف سرکار بھی کسانوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے اب تو دھان کے وزل سوکھ رہی ہے جون سے اب تک نہر میں پانی نہیں چلا مانجی پرکھن کے گبراہی مکھے نہر کنارے کسان دہری مار جھیل رہے ہیں برساب نہیں ہونے کے چلتے درجنوں گاؤں کی کسان پریشان ہیں لگ بھگ چار سو اکر دھان کی کھیتی پر بھاوت ہے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایک سب تہہ بارش نہیں ہوئی تو دھان کی فصل اونتہ برباد ہو جائے گی کسانوں نے جنیت میں نہر کو چھمتا کیا انروپ چلانے کی مانگ کی مانجی سے ویریس سنگھ کے ریپورٹ میرا نام ہو مونہ کمارگری میں گبراہی کے پانچائت کے نیوازی ہوں ہمارے یا نار میں کتنے دنوں سے پانی نہیں آ رہا ہے جس کا چلتے دھان کے جو حالت ہے اگر دم بدحالت ہو جا رہا ہے دھان میں درار پھٹ گیا ہے پورا کھیت سوکھا پڑا ہے اس لئے ہم انہوں نے سرکار سے محب جا کی مانگ کرتے ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں ہم لوگ یہ پانیاں مانگ کر رہے ہیں سکھا گرسطی لاکہ گھوشت کرنے کے بھی مانگ کر رہے ہیں کیا پورا ہے سہی درار پھٹ گیا ہے تو کیا مانگ کر رہے ہیں سکھے نہ گھوشت مانگ کر رہے ہیں ٹھیک دمدان نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کیلئے اپیو لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مجبوطی کا